جی میں ہوں لیاقتن ساری دنیا نے اس سے اور پاکستان کی قومی سیاست میں مفاہمت کار کا کردار ادا کرنے والے محمد علی درانی سے بات کرتے ہیں درانی صاحب کافی عرصے سے متحرک ہیں کوئی کامیابی ملی ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لیاقتن صاحب میں تو بہت خوش ہوں کامیابی ملی ہے کامیابی نظر آ رہی ہے اور کامیابی آگے نظر آئے گی آپ کی تمام سیاسی پارٹی ہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پی ٹی آئی جے یو آئی تمام جو ہیں وہ مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے خود عبوری حکومت جو ہے وہ خود مفاہمت کی علامت بننے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کی قیادت جو ہے وہ مفامت کے بیانات دے رہی ہیں اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے عبوری حکومت کے بعض وزراء جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور دوسری لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اچھا یعنی نگران حکومت آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ نگران حکومت کے وزراء جو ہیں اس وقت پی ٹی آئی اس سے پسے پردہ رابطے میں ہیں پسے پردہ یا پیش پردہ یا جیسے سیاسی رابطے ہوتے ہیں سب سے مل مل آ رہے ہیں اور وہ یہ بات کہہ بھی رہے ہیں اب تو انہیں کہنی چرو کر دی ہے کہ جناب سب پارٹیاں الیکشن لڑیں گی ایک وقت تھا یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ہوگی یہ نہیں ہوگی بیلٹ پہ یہ ہوگا وہ نہیں ہوگا آج مفاہمت ایک فیشن کا درجہ اختیار کر چکی ہے آج جو کوئی بھی مفاہمت کے خلاف بات کرے گا عوام اس کو منفی کر دے جائے آپ اپنے ذرائع سے یہ بات اور اپنے رابطہ کار کے حیثیت سے یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ بلے کا نشان انتخابی بیلٹ پیپر پر ہوگا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مارشل ناؤں کے باوجود کبھی پی ایم ایل کا نشان بیلٹ سے نہیں اتر سکا کبھی پی پیس پارٹی کا نشان بیلٹ سے نہیں اتر سکا میں نہیں سمجھتا کہ بلے کا نشان کو بیلٹ سے ہٹانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جاتا ہے اور کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا لہٰذا میں اس کے بارے میں پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سب پارٹیوں کے نشان جو ہیں وہ بیلٹ پیپر پہ ہوں گے فیصلہ عوام کا ہوں گا یہ بتائیں کہ جو نگران وزراء کے رابطے ہیں پی ٹی آئی سے ان کو کس حد تک کی عشیرباد حاصل ہے نگران وزیراعظم اس کو خود سبرائی کر رہے ہیں یا آپ جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کون اس کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی سب سے طاقتور تو خود حکومت ہوا کرتی ہے اور عبوری حکومت کا منڈیٹ ہے کہ وہ فیر اینڈ فری الیکشن کی طرف اس ماحول میں سارے معاملات کو لے کے جائے کہ تمام پارٹیاں الیکشن سے مطمئنوں اور پاکستان کا مستقبل اس وقت ان الیکشنز کی کلیریٹی کے اوپر ٹرانسپرنسی کے اوپر اور مفاہمت کے محول کے اوپر کرانا اس حکومت کی ذمہ داری ہے اور جتنا یہ مفاہمت کے محول میں ہوگا اتنا ہی پاکستان کے مستقبل کو خوشحال بنائیں نواز شیف وطن واپس آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے پیپرز پارٹی کی طرف سے یہ راجہ پرویزر شریف کا بیان آیا کہ وہ بھی ایک انڈرسٹیننگ یا ڈیل کے تحت ہی آ رہے ہیں اس کے بغیر ممکن نہیں میرا تو خیال ہے کہ میاں صاحب کا پاکستان آنا پاکستان کی سیاست کا پاکستان آنا ہے میاں صاحب کا پاکستان آنے سے ہماری بھی عزت بالو میں بڑا بڑا لگتا ہے کہ ہمارے لیڈر جو پرائمس سے بھی رہے ہیں وہ ملک سے بار بیٹھ کے سیاست کریں ان کا پاکستان آنا خوشحال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر وہ آ رہے ہیں تو ان کا یہ سفر جو ہے یہ ایک خوشحال سفر ہے باقی جہاں تک اقتدار میں پہنچنے کا معاملہ ہے اس کے لیے ابھی عشق کے انتہاں اور بھی ہیں جنرے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو نوازشی کی وطن واپسی تک کی حد تک گرنٹی ہے آگے مراحل تیہ ہونا بھی باقی ہیں دیکھیں سیاست میں گرنٹی آپ کی اپنی حقی ہوتی ہے اگر میاں صاحب نے فیصلہ کیا ہے اور وہ سیاستدان ہے تو انہیں اپنے زور پہ پاکستان آنا چاہیے اور میرا خیال ہے وہ اپنے زور پہ ہی آ رہے ہوں گے اور یہاں آنے کے بعد پھر جو معاملات ہوں گے پھر عدالتیں کھڑی مئی عدالتوں کو انہوں نے دیکھنا ہوگا یہاں آ کے انہوں نے ووٹ کو دیکھنا ہوگا عوام کو دیکھنا ہوگا سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا یہ عدالتیں جو ہیں یعنی یہ تاثر غلط ہے کہ نوازشی شاید لندن سے آ کر سیدھے اسلام آباد ایوان اقتدار میں جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ لندن سے واپسی کا سفر تو ان کا شروع ہو گیا ابھی اقتدار کا سفر نہیں شروع ہوا اچھا ابھی اقتدار کی کوئی ان کی اس طرح کی کہلیں کہ معاملہ فہمی نہیں ہے دیکھیں جی اقتدار کا معاملہ فہمی شروع ہوتی ہے دیکھیں ابھی جو اقتدار کی معاملہ فہمی ہے اس کے درمیان پہلی رکاوٹ عدالت ہے عدالت چاہے تو انہیں اسلام آباد بھیج دے عدالت چاہے تو انہیں کوٹ لکپت بھیج دے عدالت سے گزر گاتے ہیں پھر عوام کی عدالت لگی پڑی ہے کہ عوام کی عدالت انہیں اسلام آباد بھیجتی ہے یا رائیوینڈ بھیجتی ہے تو مطلب ان تمام مراحل سے گزرنے کے بارے میں میاں صاحب کو دیکھیں کچھ اور بھی کچھ اور بھی فیکٹر ہوتا ہے فیصلہ کرنے والے وہ میاں صاحب کے ساتھ ہیں دیکھیں ان فیکٹرز کے بارے میں میں تو بلکل میں نے یہ جو مفہامت کا پورا عمل شروع ہوا نا پی ٹی آئی نے بھی اس پہ اگری کہ تین نکتوں پہ شروع ہوا تھا کہ پاکستان جمہوریت اور فوج ان کو سیاسی کنفلکٹ سے نکال دے خدا کے لیے پاکستان کو غدار بنانے کے لیے استعمال نہ کریں جمہوریت کو انتقام کے لیے استعمال نہ کریں اور فوج کو بار برداری کے لیے استعمال نہ کریں آپ بھول جائیں ان چیزوں کو نہ ڈیوانڈ کریں کسی ایسی طاقتوں سے نہ یہ امیدیں پیدا کریں کہ وہ اقتدار میں لاتے ہیں وہ نکالتے ہیں یار عوام اقتدار میں لاتے ہیں عوام ہی نکالیں گے انشاءاللہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ اس وقت ہے لگتا ہے کہ صرف اس وقت لیول پلینگ فیلڈ سے مسلم نون مطمئن ہے پی ٹی آئی پیپرز پارٹی یہ تو بالکل نہیں مطمئن ہاں یہ بات آپ کی بجاہ ہے بالکل کہ اس وقت کا جو انتظامی ڈسٹورشن ہے میں ڈسٹورشن کہتا ہوں انتظامی مداخلت کی وجہ سے لیول پلینگ فیلڈ پنجاب میں نظر نہیں آ رہا اور میری یہ توقع ہے کہ میاں صاحب کے جلسے کے بعد سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا یہ توقع ہے یا آپ کی انفرمیشن ہے میرا یقین ہے انفرمیشن تو دیکھیں انفرمیشن جو ہوتی ہے وہ تو ایسے ہی لوگ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جی میں نے اطلاع آئی پھر آپ کو کیوں انتظامی اطلاع کیسے آگئی آپ قانون کے مطابق جب سوچتے ہیں تو بعض چیزوں پہ آپ کا یقین پیدا ہوتا ہے اور یہ لوگ جو پیشنگوئیاں کرتے ہیں اطلاعات دیتے ہیں جی فلان ہمارے پیچھے ہیں فلان طبقات اور فلان طاقتیں ہمارے پیچھے ہیں یہ سارا مطلب کمزور لوگوں کی باتیں یہ بتائیں کہ مسئلہ نون کو تو دیکھیں پندرہ اکتوبر سے اکیس اکتوبر تک منارے پاکستان پر جلسے کی آٹھ دن پہلے اجازت دیتی گئی ہے پی ٹی ای ایک چھوٹی سی لیبرٹی میں اطلاع اطلاع کرنا چاہتی تو اس کو نہیں اجازت تھی دیکھیں میں نے کہا نا یہ انتظامی ڈسٹارشنز ہیں لیکن کوئی بھی قوت ابھی دیکھیں اور پھر یہ ایک بات اور آپ گوھر کریں گے نون لیگ اس وقت جو جلسہ کر رہی ہے وہ ایک cold start لے رہی ہے وہ ایک انتخابی مرحلے شروع ہوئے بغیر انتخابی schedule آئے بغیر وہ اپنا جلسہ کر رہی ہے اور حقیقت میں یہ جلسہ جو ہے یہ عوام کا انتحان نہیں ہے یہ پی ایم ایل این کے worker کا انتحان ہے اور اگر وہ انتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو پی ایم ایل این کی party کامیاب ہوگی اس انتخاب انتحان میں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میاں صاحب کے جلسے کے بعد کسی کا جلسہ کوئی روک نہیں سکے گا جی بالکل اور روک سکتا بھی نہیں ہے رکنا چاہیے بھی نہیں اچھا آپ پریزیڈنٹ آرف فلوی سے ملے پھر ایک وقت میں یہ باتیں ہوئیں کہ شاید آرف فلوی کو اگر party کی چیئے میں مل جائے تو معاملہ سو لے سکتے حالانکہ وہ صدر ہے ایسا ممکن بھی نہیں تھا تو یہ کیا تھا اور پھر آپ اصد کیسے سے ملے ہیں ان میں آپ کو کیا لگایا کہ پی ٹی آئی کس قسم کے رابطے ہوئے ہیں اس میں demands کیا سامنے آئی اور relief کیا ملے گا انہیں دیکھیں پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کی پوری leadership right from alvi to anybody مطلب ان کی president کی بات کرے chairman کوئی بھی سب لوگ اس وقت اس چیز پہ بالکل وہ ہیں تیین شدہ ہیں ان کی تمام committees کہہ رہی ہیں کہ ہم مفاہمت کی سیافت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہم election کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں ہم کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں چاہتے انہوں نے اس بات پہ پورا اپنا اعتماد دیا ہے کہ ہم پاکستان جمہوریت اور فوج کو ہم سیاست کے کسی conflict میں نہیں لانا چاہتے ہم آگے بڑھ ہمارے اوپر جو بھی الزامات ہیں ہم ان کو عدالتوں میں فیس کرنے کے لیے تیار ہیں عدالت ہمیں سزا دے ہم قبول کریں گے عدالت ہمیں ازادی دے ہم قبول کریں گے ایسی صورتحال کے اندر کیوں کر مفاہمت نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عارف علوی صاحب کا تعلق ہے وہ اس وقت پاکستان ہے اور وہ اس حیثیت نے بیٹھ کے اپنے تمام ممکنہ جسے کہتے ہیں نا کہ صلاحیتوں کے ساتھ وہ ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ملک میں political process اور جمہوریت کا عمل آگے بڑھتا رہے اور یہی ان کی duty ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کی یہی duty ہے کہ وہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت کے عمل کو آگے بڑھانے میں اپنا کتار اصد کیسے صاحب پارٹی کی سیاسی کمیٹی کے بھی سربراہ ہیں ان سے بھی آپ کی بات چیت ہوئی ہے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مفاہمتی عمل پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر آپ کر رہے ہیں وہ ڈرلاؤ کا شکار نہیں ہے بلکہ وہ آگے ایک طرح بڑھ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو سفر پی ٹی آئی کے ساتھ میں نے شروع کیا تھا میں نے آپ کو بتایا میں خبروں میں تو نہیں آیا نا میں تو آج بڑے دنوں بعد آپ سے بات کر رہا ہوں میں چاہتا بھی نہیں کہ یہ مفاہمت کا عمل جو ہے یہ میری کسی سیاسی مہم جو ہی کا شکار ہو جائے لیکن میں اس چیز پہ بالکل کلیر ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی سے شروع ہونے والا مفاہمت کا سفر جو ہے وہ پورے ملک کے اندر پھیل چکا ہے کوئی پارٹی میں ایون میاں صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ائرپورٹ پہ اترتے ہی عوام کو اور تمام مخالف پارٹیوں کو پھولوں کا گلدستہ پیش کریں گے تو عوام ان کی بات سنیں گے اگر وہ آگ کا گولہ پھینکیں گے تو پھر وہ اسی آگ کے گولے کا خود شکار ہو جائیں گے اس وقت مفاہمت محبت آپس میں ایک جسے کہتے ہیں ریکنسلییشن ملک کی معیشت اور عوام کے مسائل اور ملک کی ترقی کے علاوہ کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے جس کو لے کے انتقام کی آگ کو لے کر آپ دو قدم بھی نہیں چل سکیں گے میدان سیاست میں اور میدان عوام میں پی ٹی آئی کے اخلا مقدمات کا سلسلہ نہیں رک رہا ہے دیکھیں یہ مقدمات جو ہوتے ہیں مقدمات کا فیصلہ کسی ایسی جو نے تو کرنا نہیں ہوتا مقدمات کا فیصلہ تو عدالت میں ہی ہونا ہے اور ہر دور میں پی ٹی آئی کا جب دور تھا اس وقت بھی تو مقدمات بنتے تھے نا سچے جھوٹے اس سے پہلے بھی جتنی حکومتیں رہی ہیں اور حکومت نے اپنے اپنے اکاؤنٹ سیٹل کی ہیں آج بھی کچھ ہو رہے ہوں گے لیکن عدالتیں ہوتی اس لیے ہیں کہ عوام کو ان کا انصاف کا حق ان تک پہنچائیں کبھی جلدی پہنچ ہے دورانی صاحب ایک بات بتائیں پارٹی کا چیئرمنٹ گرفتار اندر ہے پارٹی کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ چوئی پرویزلہ گرفتار ہے پارٹی کا سینئر وائس چیئرمنٹ جو ہے وہ گرفتار ہے شامود قریشی پارٹی کے تقریباً جو سٹاپ کی لیڈرشپ یا تو گرفتار ہے یا روپوش ہے ایسے میں پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا ہیں دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ اس وقت نظر نہیں آ رہا میں اس سے اگری کرتا ہوں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ صرف پنجاب میں نظر نہیں آ رہا باقی جگہوں پہ محول خیبر پختونخواہ میں کوئی ریلیف میر رہا ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو عدالتوں نے مکمل ریلیف دیا ہے سب لوگوں کی زمانتیں کی ہیں وہ وہاں جلسے بھی انہوں نے اپنے شروع کی ہیں وہ کلا بھی جلسے کر رہے ہیں اور وہ اپنی political activity کو انہوں نے وہاں شروع کر دی ہے یہاں میاں صاحب کا آنا خوش آئند ہوگا ان کے آنے کے بعد پنجاب میں بھی شروع کرنی پڑے گی تمام political activity اور سب پارٹیوں کو اجاوز دینی پڑے گی کہ وہ political activity کریں اور اگر میاں صاحب کا جلسہ ہوگا تو پھر کسی کے جلسے کو آپ روک نہیں سکتے ہیں جنوری آپ سمجھتے ہیں کہ election کا ہی مہینہ ہے اللہ کرے میں تو کہتا ہوں کہ election کا مہینہ ہونا چاہیے اور تمام پارٹیوں کو مل جل کے election کا محول بنانا چاہیے اور تمام پارٹیوں کو election کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار استعمال کرنا چاہیے کیونکہ جمہوریت کے علاوہ اس کملور معیشت کے محول میں ہمیں جب ایک معیشت کا ایجنڈا لے کے چلنا ہے اور میں اس کے لیے جیسے میں نے مفاہمت کے لیے ایک ایجنڈا دیا تھا میں انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ملک کے اندر election کے بعد کی مفاہمت کے لیے بھی ایک فارمولا پیش کروں گا اور وہ فارمولا انشاءاللہ مفاہمت پیدا کرے گا اچھا یعنی election کے بعد تو جو لک رہا ہے کہ شاید مسئلی دون بڑی پارنر ہوگی اقتدار کی اور مخلوط حکومت ہی بنے گی تو آپ جو فارمولا وہ کن لائنز پر لے کے آ رہے ہیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا اچھا وہ معاشی طور پر ہوگا یا پھر اگلے اگلے پانچ سالہ سیٹ اپ چلانے کے لیے ہوگا اگلے پانچ سالہ سیٹ اپ اور معیشت کے استحقام کے لیے ایک سالٹ پلان ہوگا پی ٹی آئی کے لوگ جیلوں سے باہر آ سکیں گے عدالتوں نے لانا ہے اور عدالتیں لا بھی رہی ہیں پھر یہ پکڑ لیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں آخر میں آئی جائیں گے یعنی مطلب election کے بعد محول بدلے گا election سے پہلے بدلے گا یہ election لڑ سکیں گے گرفتار لوگ میاں صاحب کے آنے کے بعد وہ دیکھیں وہ تو قانون دیکھیں کسی بھی فرد کو election سے روکنے کا اختیار کیا کسی وزیر آزم کے پاس ہے آپ خود اتنے ماشاءاللہ سیاست کو سمجھنے والے لیے قانون کو سمجھے کیا کوئی وزیر آزم کوئی منسٹر کوئی چیف منسٹر کسی کو election میں حصہ دینے سے روک سکتا ہے نہیں election سے روکنا صرف اور صرف عدالت کا استحقاق دلانی صاحب آپ کی کیا اطلاع ہے شاہد خاکان عباسی صاحب بھی کچھ بگڑے بگڑے ناراض ہے کیا وہ نئی سیاسی جماعت واقعی سنجیدگی سے بنانا چاہ رہے ہیں یا بھی وہ بھی گومگو کی کیفیت میں ہے یار اگر پاکستان میں کوئی مروسیت سے پاک سیاسی پارٹی بن جائے نا تو ہمارے جیسے سارے جو مروسیت سے کی وجہ سے گھروں پہ بیٹھے ہوئے صحافت آنے وہ اس پہ بہت خوش ہوں گے یعنی شاہد خاکان عباسی اگر پارٹی بناتے ہو تو شاید آپ ان کے ساتھ ہوں لیکن شاہد خاکان عباسی صاحب بنانے کے اس وقت وہ میاں صاحب کی محبت اور اپنے جذبے کے درمیان ایک لٹکے ہوئے انسان ہے میاں صاحب کی محبت ہے ایک طرف اور ایک طرف ان کا اپنا جذبہ ہے اور اس ساری situation میں وہ ان کے حالت اس وقت وہ یہ اگر وہ کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر یہ اور لوگ فیصلہ کریں گے یہ خاکر صاحب نے بھی کوئی اپنی پارٹی بنا نیکہ اندھیا دیا ہے انوار اللہ خاکر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نگران وزیریات اللہ کرے پارٹی بننا تو کوئی برے پاکستان میں کدارا ایک پارٹی تو ایسی بن جائے جس میں بچے لائن میں نہ لگے کھڑے ہو جس میں بچے جو ہیں وہ ان کی پیمپر بدلنے کی رسپونسیبیلیٹی بذرگوں پہ نہ ہو مطلب کوئی تو پارٹی ہو جو جمہوریت کی بنیاد پر چلے یہ تو محمد الدورانی جنہوں نے واضح طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ نگران حکومت اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی سے مفاہمت کے معاملے پر رابطے میں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ نواز شیف کے جلسے کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں اور برسوس پی ٹی آئی کے لیے بھی مفاہمت کا راستہ کھلے گا